سب سے پہلے یہ سلفیوری کے سیڈ ہے اس کے ڈیفرنٹ یوزیز ہیں جو سوائل کی فرٹیلیٹی کو انکریز کرنے کے لیے یوٹیلائز ہوتے ہیں سوائل میں جب نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اسی سوائل کو نیوٹرینٹ کا ایفیشنٹ بنانے کے لیے اس میں فرٹیلائزرز ایڈ کیے جاتے ہیں لائک امونیم سلفیٹ اینڈ کیلشیم سپر فوسفیٹ اس کے علاوہ سلفیوری کے سیڈ ایکسپلوسیوز کی پرپریشن میں یوز ہوتے ہیں ایکسپلوسیوز ہوتے ہیں بامز وغیرہ کی پرپریشن میں پینٹس کی منفیکٹرنگ میں یوز ہوتے ہیں ڈائز کی منفیکٹرنگ میں یوز ہوتے ہیں اور ڈرگز میڈیسنس کی منفیکٹرنگ میں یوز ہوتے ہیں ایڈ سٹوریج بیٹری جیسے ہمارے یوپی ایس کے ساتھ بیٹری ہوتی ہے اس میں الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں جو اینوڈ اور کیتھوڈ کے رییکشن کو فیور کرتے ہیں یہاں پہ لیڈ سٹوریج بیٹریز میں سلفیوری کے سیڈ ایز ایڈ ایلیکٹرولائٹ یوز ہوتے ہیں اسی طرح سے سیکنڈ وان ہمارے پاس نائٹری کے سیڈ ہے اور اس کا جو بیسٹ ہمارے پاس فرٹیلائزر ہے وہ کونس ہے آمونیم نائٹریٹ اور یہ سوائل کو کیا پروائیڈ کرتا ہے نائٹروجن پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح سے ایکسپلوسیوز کی پروپریشن میں یوز ہوتا ہے نائٹرک ایسیڈ پینٹ اور ڈرگز کی منفیکٹرنگ میں بھی یوز ہوتا ہے نائٹرک ایسیڈ آلسو یوز فور ایچنگ ڈیزائنز آن کاپر پلیٹس کوپر پلیٹس کے اوپر جب ہم نے کوئی ڈیزائن کریئٹ کرنا ہوتا ہے اس کی کارویں کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے نائٹرک ایسیڈ ہوتا ہے اس کے لیے سٹینسلز ہوتے ہیں اسے کوپر پلیٹ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے اور پھر ایسیڈ میں ڈپ کرتے ہیں اور جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کوپر پلیٹ پہ کیریئٹ ہو جاتا ہے تھرڈ ہمارے پاس ہے ہائیڈوکلوری کے ایسیڈ ایچ سی ایل میٹلز کے اوپر جب ڈسٹ پڑ جاتی ہے رسٹ رسٹنگ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایمپیورٹی آ جاتی ہے تو اسے ریموو کرنے کے لیے اسے کلین کرنے کے لیے ہائیڈوکلوری کے سیڈ میں ڈپ کریں تو وہ ایزیلی ایمپیورٹی کو ریموو کر سکتے ہیں تیٹی یوز فر تیننگ تیننگ لیدر کو پیوریفائی کرنے کا جو پروسیس ہے پھر بنزوئی کے سیڈ ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس فوڈ کو پریزرور کرنے کے لیے اور ایسیٹی کے سیڈ ہے جو وینیگر کی فارم ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے جیسے سیلڈ وغیرہ ہم بناتے ہیں اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فوڈ کو پریزرور کرنے کے لیے بھی ایسیٹی کے سیڈ ہوتا ہے جیسے ہم پکلز بناتے ہیں تو اس میں ہم سرکا کو ایڈ کرتے ہیں یا وینیگر کو ایڈ کرتے ہیں جس میں کیا چیز پریزنٹ ہے ایسیٹی کے سیڈ پریزنٹ ہے تو اس لیے فوڈ کو پریزرور کرنے کے لیے بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو بھیڑ کار جاتی ہے تو اس کے ایفیکٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے ایسیٹی کے سیڈ کو یوز کیا جا سکتے ہیں یوزیز آف بیسیز ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ بیسیز ہیں سوڈیم ہائیڈاکسائیڈ اس کا فامولہ N-OH ہے کیلشیم ہائیڈاکسائیڈ C-A-OH-2 پوٹیشیم ہائیڈاکسائیڈ K-OH مگنیشیم ہائیڈاکسائیڈ M-G-OH-2 الومینیم ہائیڈاکسائیڈ A-L-OH-3 اور امونیم ہائیڈاکسائیڈ NH-4-OH سب سے پہلے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ ہے جو بیسز کی پراپٹیز ہم نے سٹارٹ میں پڑی تھی وہاں پہ بھی میں نے آپ کو یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کو جب ہم کسی بھی ویجیٹیبل گھی کے ساتھ مکس کرتے ہیں اسے سٹیر کرتے ہیں تو وہ دو لیئرز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک لیکوڈ لیئر ہے اور ایک سالیڈ لیئر ہے اگر آپ اس میں سے لیکوڈ لیئر کو ریموف کر دیں اور جو سالیڈ لیئر ہے اسے آپ کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے اوورنائٹ رکھیں تو نیکس ڈے وہ آپ کے پاس پیور فارم آف سوپ ہے تو اٹیز یوز فور مینفیکٹرنگ آف سوپ کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ یوز فور مینفیکٹرنگ آف بلیچنگ پاودر کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ سی ایل ٹو کلورین گیس کے ساتھ رییکٹ کر کے بلیچنگ پاودر بناتا ہے جس کا فمولہ ہمارے پاس ہے سی اے او سی ایل ٹو اسی طرح سے کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ ہارڈ وارٹر کو سافٹ وارٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ ہارڈ وارٹر کے ساتھ رییک کر کے اس میں جو ایمپیورٹیز سالوبل ایمپیورٹیز ہوتی ہیں انہیں ان سالوبل ایمپیورٹیز میں کنورٹ کر سکتا ہے جسے ایزیلی فیلٹر پیپر ہم ریموو کریں گے تو آپ کا ہارڈ وارٹر سافٹ وارٹر میں کنورٹ ہو جائے گا کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ is used for نیوٹرلائزنگ ایسیڈک سوائل کیونکہ یہ بیس ہے تو اگر آپ کی سوائل میں ایسیڈیٹی انکریز ہو گئی ہے تو بیس آیڈ کرنے سے سوائل کی ایسیڈیٹی ریموو ہو جائے گی اور وہ نیوٹرلائز ہو کے سوائلٹ اینڈ وارٹر کی فارم میں کنورٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ لیکس میں جو ایسیڈک ایسیڈیٹی آ جاتی ہے ایسیڈک رین کی وجہ سے اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی کیلشیم ہائیڈوکسائیڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے پھر تھرڈ ہمارے پاس پوٹیشیم ہائیڈوکسائیڈ ہے that is used in alkaline بیٹریز اور جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ون فرسٹ ون سلفیوری کے سیڈ میں کہ سلفیوری کے سیڈ اسی طرح سے پوٹیشیم ہائیڈوکسائیڈ alkaline بیٹریز میں یوز ہوتا ہے اس کے رییکشن کو اینوڈ اور کیتھوڈ کے رییکشن کو فیور کرنے کے لیے مگنیشیم ہائیڈوکسائیڈ ہے جب سٹمک میں ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے ہمارے سٹمک میں ایسیڈیٹی کی لیٹل کونٹیٹی پریزنٹ ہوتی ہے لیکن اگر سٹمک گریٹر کونٹیٹی ہائیڈوکلوریک ایسیڈ کی ریلیز کرے تو اس سٹمک میں ایسیڈیٹی ہو جائے گی اس ایسیڈیٹی کو ریموک کرنے کے لیے مگنیشیم ہائیڈوکسائیڈ یوز کیا جائے گا جو اس ایسیل کے ساتھ کمبائن ہو کے سالٹ اینڈ وارٹر کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے مگنیشیم کلورائیڈ اینڈ ایچ ٹوو کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آپ کے سٹمک میں ایسیڈ کی کوانٹی ڈیکریز ہو جائے اس کے علاوہ اگر بی سٹنگ کوئی شاید کی مکھی یا کوئی بھی مکھی کار جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بیس اس کے اوپر ایڈ کی جائے تو اس کا ایفیکٹ ریڈیوس ہو جائے اسی طرح سے ہمارے پاس الومینیم ہائیڈوکسائیڈ ہے کہ کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے تو فائر ایسٹنگوشیڈ اس فائر کو ریموو کرنے کے لیے جو فومنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں اس میں کیا چیز پریزنٹ ہوتی ہے الومینیم ہائیڈوکسائیڈ پریزنٹ ہوتی ہے اور لاس ون ہمارے پاس امونیم ہائیڈوکسائیڈ ہے یہ ہمارے کلواثیز کے اوپر جو سٹینز آ جاتے ہیں گریس کے سٹینز آ جاتے ہیں انہیں ریموو کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں